اسلام علیکم ناظرین ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواد ناظرین رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں جہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگوں کو مفت سہری اور افتاری کروائی جاتی ہے اور لمبے لمبے دسترخان لگائے جاتے ہیں اسی طرح شہر لاہور میں بھی دسترخان لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو مفت سہری اور افتاری کروائی جاتی ہے یہ شہری جو کہ سہری اور افتاری کرواتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحجب وہ لمبے لمبے دسترخان لگوا کر لوگوں کو مفس سہری اور افتاری کرواتے ہیں روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے آپ کی کیا موٹیویشن ہے یہ تو ہم کام آیال حنم دلالہ کو گرارہ سال سے کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ دسترخان کا جو لگانا کا یہی مقصد ہے کہ ان لوگوں کے لئے ہم کرتے ہیں جو کہ گراروں سے باہر نکلے دیا ہیں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لئے یہ مزدوری کر رہے ہیں تو وہ اس وقت آ کے تو وہ پیٹ پھر کے تو ہم سے دسترخان چلے جاتے ہیں پہلے یہ تھا کہ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی وہ اس وقت مولک کے معاشی حلالات اس طرح کرنی تھی تو اب آیال کال جو حلالات جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں مولک تو فنانشلی جیسے طریقے سے برباد ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس اب روزگار نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے غربہ بہت سے زیادہ ہے یہ برمزان میں صرف اور صرف یہ کھانا آپ سہری اور افتاری کرواتے ہیں یا پھر عام طور پہ بھی لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں دسترخان ہمارے رہے ہیں الحمدلللہ بارہ رہے ہیں ہمیں نیچے دلتے ہیں سہری میں افتاری میں کتنے لوگ ہوتے ہیں افتاری کی ہوگا تو تین سوہ تین سوہ تین سوہ تین سوہ تین سو کے قریب افرادہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس اگر ایک دفعہ کھانا ختم ہو جائے تو دوبارہ بھی ان کو دیتے ہیں یا پھر صرف ایک دفعہ دیتے ہیں نہیں الحمدللہ ہمارا جتر کا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے وہ کھانا چلتے رہا جاتا ہے یہ نہیں کہ ایک دھوکہ دے دیا اور اس کے بعد ہم انہیں لوگوں کے لیے ہمارا افتار دیکھنا بہت خفر ماشاء اللہ موجود ہوتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں یا پھر اس میں کوئی آپ کی کنٹریبیوشن بھی کرتا ہے کوئی مدد کرتا ہے آپ کی اپنی مدد آپ کے تحت پہلے کر رہے تھے اب جو حالات جا رہے ہیں بہت سالے لوگوں نے دیکھا ہمارے کام کو اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لوگ سرمتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے تو اس کے تحت اب شامل ہونا شروع ہوگی شہری ہیں جو یہاں پر افتاری اور سہری کرنے کے لیے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا مینیوں میں ملتا ہے اور کیا وہ پیڑ بھر کے کھانا کھاتے ہیں یا نہیں پیڑ بھر کے کھاتے ہیں بھائی بہت کھانا ملتا ہے اچھا کھانا ملتا ہے کھانے میں کیا کیا ملتا ہے ہارو کھانے میں چاول ہوتے ہیں سبجی ہوتے ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے پیڑ بھر کے کھاتے ہیں جتنی دبا کرو اتنی دبا کھاتے ہیں یہاں پر آپ کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے روزے داروں کے لئے شربت وغیرہ اور کھار تمام چیزیں بنانے میں تین میں جاتے ہیں تو آپ صاحب لگا لیں جب تک روزہ خورتا ہی ہم کام کرتے رہے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر آپ کے باس کام کرنے کے لئے ہم یہ پوئی مائی ٹیم ہیں سات آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں اور یہی مائی ٹیم ہے یہ اب نئے لڑکیں مائی سات آرہے ہیں چلے ہم چلے ہیں کو تنخواہ وغیرہ دیتے ہیں دار صاحب اللہ واسے کرتے ہیں اور ہم یہ اللہ کے یہ کرتے ہیں صدر کے علاقے میں روزانہ چار سو سے پانچ سو افراد جو ہیں وہ سہری اور افتاری میں یہاں پر مستفید ہوتے ہیں یہاں پر فیضیاب ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر مقصود ملک ہیں یہ نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی اپنی مدد آپ کے دہت یہاں پر غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کو کھانا کھلائے گا تو وہ اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کا ساتھ دیں اور غریب لوگوں کو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں سہری اور افتاری کا ان کا انتظام ضرور کریں اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان شہزاد محس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ